خندق کی جنگ جیتنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں تو اس جرین کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا ہے لیکن مکہ والوں نے ان کا راستہ روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمبیسیڈر کو کہا کہ ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے ہیں وہ بندہ واپس گیا اور مکہ والوں کو کہا کہ میں نے روم کے بادشاہ کیسر کو دیکھا ہے اور ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی دیکھا ہے اور یمن کے بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے لیکن میں نے محمد جیسے بادشاہ کبھی بھی نہیں دیکھا جب وہ وضو کرتے تو لوگ اس پانی کا قطرہ بھی زمین کو ٹچ کرنے نہیں دیتے ایسے آدمی اور ایسے فالور سے لڑنا انپوسیبل میں تو کہتا ہوں ان کی بات مان لو لیکن افکورس انہوں نے بات نہیں مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ تم جاؤ اور ان سے بات کر تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی بھی رشتدار اتنا سٹرونگ نہیں ہے مکہ میں جو میری پروٹیکشن کر سکے کیونکہ حضرت عمر کا تعلق تھا بنو عدی سے جو کہ قریش میں تھا لیکن اتنا پاورفل خاندان نہیں تھا حضرت عمر نے کہا آپ عثمان کو بیجیں کیونکہ عثمان کا تعلق بنو عمیہ سے تھا اور بنو عمیہ قریش کی سب سے سٹرونگ اور سب سے مالدار فیملی تھی اور آگے جا کر اس فیملی نے آلماست سو سال تک مسلمانوں پر حکومت بھی کی ہے اور آج تک مسلمانوں کی ایک سینٹرلائزڈ سب سے بڑی ایمپائر جو تھی وہ بھی یہی عمیہ ایمپائر اور آج تک مسلمانوں کا سب سے طاقتور بادشاہ وہ بادشاہ جس نے سب سے زیادہ لینڈ پر حکومت کی ہے وہ بھی اسی خاندان سے تھا جس کا نام تھا ولید بن عبد المالک ان کی سوریز پھر کبھی کریں گے تو سبسکرائب حضرت عثمان نگوشیٹ کرنے مکہ گئے لیکن اس میں ان کے کافی دن گزر گئے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس زمانے میں ایمپیسیڈر کو غتل کرنا جنگ کا اعلان کرنا جیسے تھا اس افواہ کی وجہ سے سارے صحابہ جمع ہوئے اور ایک درخت کے نیچے جس کا نام رزوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی کہ ہم سب مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے اور عثمان بلکل ٹھیک ٹھاک واپس آگئے لیکن اس سے مکہ والوں کو ایک سٹرانگ سگنل گیا کہ اب یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اتنی تینس سیچویشن اور کنفیوزن میں آخر کار مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوئی نمبر وان کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے نمبر ٹھو دس سال کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہو نمبر ٹھری اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ جائے اسلام چھوڑ کر تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے اسلام قبول کر کے تو اسے واپس کرنا ہوگا کسی بھی صحابی کو یہ ایگریمنٹ پسند نہیں آئے کیونکہ اس میں تو کلیرلی لگ رہا ہے کہ مکہ والے بدماشی کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابیوں کی رائے سائٹ پہ کر کے اس ایگریمنٹ پر مور لگا لی جو بندہ مکہ کی طرف سے اس ایگریمنٹ کو سائن کر رہا تھا جیسے یہ ایگریمنٹ سائن ہونے لگی اس کا خود کا بیٹا مکہ سے بھاگ کر اسلام قبول کر کے یہاں پہنچ گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا وہ صحابی ابو جندل روتا رہا چیستا رہا کہ مجھے ان ظالموں کے پاس واپس مت بیچو لیکن اس کو واپس کر دیا گیا کافی لوگ ایسے آنے لگے اور سب کو واپس بیچا گیا ایک دفعہ ایک عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئی لیکن اس عورت کو واپس نہیں کیا گیا کیونکہ مکہ والوں نے مہائدے میں ایک غلطی کی تھی اور اس مہائدے میں لکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ آئے تو اسے واپس کیا جائے گا آدمی عورت کا تو کسی نے کچھ نہیں کہا اور اس طرح کوئی آدمی اگر اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تو اسے واپس کر دیا جاتا تھا لیکن اگر کوئی عورت آئے تو اسے مزے سے رہنے دیا جاتا ایسا سسٹم چلتا رہا آخر ایک شخص آیا ابو بصیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واپس کیا لیکن وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کر مکہ اور مدینہ دونوں کو چھوڑ کر ادھر رہنے لگا آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ مکہ سے مدینہ جاتے اور مدینہ سے انہیں واپس بھیج دیا جاتا لیکن وہ مکہ کے بجائے ادھر ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگے اور یہاں آہستہ آہستہ ایک پورا ٹاؤن آباد ہو گیا اور ان کی لوکیشن اتنی پرفیکٹ تھی کہ مکہ اور شام کے درمیان جو ٹریڈ کا راستہ تھا بلکل اس کے پاس آباد تھے تو انہوں نے آہستہ آہستہ مکہ والوں سے اپنا بدلہ لینا شروع کیا اس ابو بصیر کے ڈاؤن کی وجہ سے مکہ والوں کا ملینز اور پلینز کا نقصان ہونے لگا آخر کار مکہ والوں نے تنگ آ کر اس ایگریمنٹ کا ترڈ پوائنٹ جو انہوں نے خود بڑے خوش اور پاورفل ہو کے ڈالا تھا خود ہی کہا کہ بس اس کو ختم کرو اور کہا کہ آج سے اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ جائے تو اسے پلیز مدینہ میں بہت اچھے طریقے سے رکھو اور آہستہ آہستہ یہ ایگریمنٹ ان کی گلے میں پھسنے لگی مہائدے کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ دس سال تک کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فل فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب سے باہر جو دنیا کے باقی ایمپائرز اور سوپر پاورز تھے ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ایک لیٹر گیا حب شاہ آج کے زمانے میں ایتھیوپیا دوسرا لیٹر گیا رومن ایمپررر ہرکل ہریکلس اور تیسرا لیٹر گیا ایران کے بادشاہ خسرو کے پاس یہ آج کے زمانے میں تو ہمیں پتا ہے کہ بڑی بات تھی لیکن اس زمانے میں ان بادشاہوں کے لیے یہ ایسے تھا کہ آج پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے کوئی لیٹرز لکھے ڈانلڈ ٹرمپ اور سی جنگ پنگ کو لیکن ڈیفرنس آج اور اس زمانے میں صرف یہ ہے کہ اس زمانے کے کرسچنز اور یہودیوں کو یہ بات بہت اچھی طرح پتا تھی کہ بہت جلد ایک پیغمبر ایک میسنجر آنے والا ہے حب شاہ کا بادشاہ نجاشی جو کہ کرسچن تھا اس نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن رومن ایمپرر کو یہ بات بہت عجیب لگی تو اس نے اپنے ایمپائر میں موجود کچھ قریش کے لوگوں کو بلائے اور اس ٹائم ابو سفیان بھی رومن ایمپائر میں ہی موجود تھے تو ابو سفیان کچھ عربیوں کے ساتھ رومن ایمپرر کے محل میں پیش ہوئے اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں بتایا رومن ایمپرر بہت امپریس ہوئے محمد کے کیریکٹر کے بارے میں سن کر اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے لیکن وہ تم عربیوں میں سے ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا ابو سفیان نے وہاں سے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کو بولا کہ اب تو محمد سے رومن ایمپائر کا بادشاہ بھی گبرانے لگا یہ تو تھے دونوں کرشن کنگڈمز لیکن ایران کے بادشاہ زوریسٹریان پارسی تھے جو آگ کی عبادت کرتے خسرو نے کہا تم لوگ اس ڈیزرٹ سے آکے مجھے سکھاؤگے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس لیٹر کو بھاڑ کر پھینک دیا اور اس نے دو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے بیجا ویڈلی انف کچھ ہی دنوں بعد اس کے اپنے بیٹے نے اس کو پھار جان سے مار دیا جیسے ہی وہ دو لوگ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جس بادشاہ نے تمہیں مجھے مارنے کا آرڈر دیا ہے اس کے اپنے بیٹے نے اسی کو مار دیا ہے وہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور واپس چلیں گے اس طرح اسلام کا نام آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا اور ویسے بھی مکہ کے ساتھ تو دس سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی تو مسلمانوں نے اپنی ساری اٹینشن مکہ کو چھوڑ کر خیبر کے طرف کی